ایک مندہ تھا وہ کشتی پہ بیٹھا اور حضرت شیخ جنید رحمت اللہ تعالیٰ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کا مرید تھا پتہ نہیں کون تھا وہ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس کو اور وہ کشتی پہ تھا تو اس کی کشتی جو ہے وہ آئیسہ ایسہ دھوننے لگ گئی اس نے یا اللہ مدد کہا یا اللہ یا اللہ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ نہیں کہنا یاد جنید کہہ کیا کہہ یاد جنید کہہ اور پھر کیا ہوا یاد جنید کہنا شروع کر دیا تو کشتی اوپر آ گئی یہ ہے چورن یہ واقعہ جو ہے یہ ممبر رسول پر سنائے گئے اور آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے سب سبحان اللہ نہیں پیسے لٹائیں کیا بات ہے یہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت امام اعلیٰ سنہ سے یہی سوال ہو گیا کہ حضرت جی یہ کچھ وائزین ہیں یہ واقعہ سناتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ واقعہ غلط ہے اور حضرت شیخ جنید رحمت اللہ کہلالہ کی طرف یہ واقعہ غلط منصوب ہے کہ آپ کس نہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نہ کہو میرا نام کہو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اولیٰ کرام کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے لئے ان کی کتابوں میں ایسے واقعات لکھے گئے ہیں گڑھ دیے گئے ہیں تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں کہ یہ تو اپنا کلمہ بڑھاتے تھے یہ تو اپنے نام بڑھاتے تھے اور وہ جو جیلم کا بدبخت ہے وہ انہی واقعات کو دلیل بنا کر ہمارے بھولے بھالے جو سننے یہاں پہ بیٹھے ہیں جو بچے بیٹھے ہیں ان کو نہیں بتا بیچاروں کو ٹھیک ہے نا یہ آتھ کیا کہہ زائیسی بات ہے ہم لوگوں کے پاس ہنڈوائن موبائل ہیں ہم اس کو سنتے ہیں اچھا یہ آر واقعی آئے وہ کہتے ہیں دیکھیں گی ہمارے اولیہ کرام تو یہ کام کرتے رہے کہ وہ کہتے تھے اللہ کا نام نہ لو اور میرا نام لو ہمارے بچوں کو نہیں پتا اور پھر ہمارے پاس نہیں آتے کہتے ہیں یہ بندہ جیلمی جنہی بندہ صحیح ہے یہ سارا پری پلائر ہوا ہے کہ اولیہ کرام سے کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں اسی طرح خادے خادبان میرے آقا ہزاروں نئی لاکھوں کافروں کو مسلمان کرنے والا مردے کلندر خادے خادقان خادے معلد انچیس کی میری رحمت اللہ تعالی حضرت کی شخصیت کو ڈیمیز کرنے کے لیے کتابوں میں ایسے واقعات گڑ گئے گئے جس کو آج کل کے یہ بگ بگ جو ہے وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ہمارے بھولے بھالے سننی جو ہیں اس کو سن کر کہتے ہیں یہ مولوی تو ٹوپیڈ رامے کرتے رہے اصل حقیقت تو بتائیں نہیں کہ ہم اس بندے کو سنیں گے یاد رکھیں آلہ حضرت امام سنت آج سے سو سال پہلے آپ کا وصال ہوا تھا اور سو سال پہلے آپ نے فتوہ دیا ہے کہ یہ بزرگان دین کے خلاف سادش ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ دوب رہا ہو اور اللہ کیا ولی کہے کہ اللہ دا نام نہیں لے گا میرا نام لے گا